نیشنل نیوز نمہ پروگرام الیکشن دوزار چویس دیکھتے ہیں والے تمام ناظرین کو تاہر ویکی کا سلام ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے مسیحوں کا کردار اور ہمارے ساتھ آج مزود ہیں سٹوڈیو میں ریاض انجم صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہومن رائٹس کے ڈیفینڈر بھی ہیں اور میں آپ کو ساسا بتاتا چلوں کہ انہوں نے دوہزار تیرہ میں ایک اپنی کتاب بھی لکھی جس کا نام تھا پاکستانی مسیحی اور قیادت کا بہران تو آئیے آج ان سے ہم الیکشن پہ بات کرتے ہیں جی سر آپ کو نیشنل نیوز نامہ کے سٹوڈیو میں خوشاندیت کہتے ہیں اور سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوہزار چوبیس الیکشن کی بہت گرمہ گرمی ہو لی ہے اس میں سیاست کی کیا اہمیت ہے اور مسیحوں کو سیاست کا حصہ بننا چاہیے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر اگزار ہوں نیشنل نیوز نامہ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا جہاندہ کا آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیفنیٹلی کرسچنز کو پولیٹکس میں حصہ لینا چاہیے اور جہاندہ کا اہمیت کی بات ہے دیکھیں پولیٹکس ایک راستہ ہے اپنی حقوق حاصل کرنے کا مثلا پروفیسر جان لاک جو پولیٹیکل پارٹیز کی دیفنیشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پولیٹکل پارٹی یہ ہے چند ہمکیان لوگوں کا جس میں جو اپنی لیگل آر بیٹس میں رہ کے اپنے حقوق کی جدوجہد کرتے ہیں اب اگر ایک قوم پولیٹکس میں حصہ نہیں لیتی تو وہ اپنے حقوق کا دفعہ کیسے کرے گی مثلا جب آپ پولیٹکل پارٹیز کا حصہ بنتے ہیں تو آپ پھر وہاں پہ لوبنگ کر سکتے ہیں اپنی قوم کے لیے اپنی قوم کے رائٹس کے لیے جیسے میں ایک ایک اگزمپل دوں گا آپ کو کہ جب اٹھارویں ترمیم ہوئی تو اس میں جو منورٹیز کی ریزرو سیٹس تھیں اس کو بھی اس ترمیم کا حصہ بنایا گیا اور ایک ان کو شیلٹر دیا گیا کہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ ان کو بھی ترمیم کا ایک شیلٹر ملا درویز آپ کو پتا جب جنرل پرویز مشرف نے یا ایسے میں سنو تو حق انہوں نے دیا آپ کو بولتا جب جنرل پرویز مشرف نے انٹروڈیوس کروایا یہ سسٹم تو اس وقت ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے یہ ریزرو سیٹس تھیں دی گئی تھی اس کے بعد اٹھارویں ترمیم آپ دیکھیں اگر ہم پلٹیکل پارٹیز کا حصہ نہیں بنتے پلٹیکل پارٹیز کے لیے کام نہیں کرتے تو پھر جو پلٹیکل پارٹیز ہیں یا جو پلٹیکل پارٹیز کے ہیڈز ہیں وہ آپ کو اگنور کر دیں گے اور اگر آپ نے ریلیونٹ رہنا ہے اور اگر آپ شاتے ہیں کہ آپ کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جائے پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہی حصہ بنا جائے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگنور کر دیں گے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مخصوص نشستوں پہ کینیڈیٹ کو لے کے آتے ہیں اقلیتوں کے مسیحیوں کے جو بھی ایک انہوں لسٹ جاری کی ہوتی بغیردہ نام ہوتے ہیں وہ بہتر ہے یا الیکشن لڑنا بہتر ہے دیکھیں ہمارا تو شروع سے یہ ایک سٹانس ہے اور ہم نے اس کے لیے جدوجہت بھی بہت کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غلام منہ نظام اس کو ہم کہتے ہیں یہ جو سیلیکشن سسٹم ہے یہ سیلیکشن سسٹم کو ہم بھی پوس کرتے ہیں اس طرح میں سمجھا کہ ایک جو کرسٹینز بندہ اس کی پاور شو ہوتی ہے اس طرح تو اس کی پاور ہی کوئی شو نہیں ہوتی میں وہی بیان کر دیں گا آپ جس تھوڑا سمجھ موقع دیں یہ ایک غلام منہ نظام ہے اور غلام منہ نظام اس طرح سے ہے کہ جب آپ نے اس سسٹم میں ریزرو سیٹ کی نومینیشن لینی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو تابع داری کرنی پڑتی ہے کسی نہ کسی جو پارٹی کا مین احدے دار ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک ڈمی بن کے رہنا پڑتا ہے اگر آپ نہیں رہتے اور تابع داری نہیں کرتے اور اپنی قوم کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ نومینیشن نہیں ملتی میں دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو قوم ہے اس کو یعنی ایک حق ہونا چاہیے اپنا ووٹ ڈالنے کا اور اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا اگر آپ ہم بات کریں جہاں سے جمہوریت کا آغاز ہوا تو وہاں پہ یونان میں دو طرح کے لوگوں کو حق نہیں تھا ووٹ ڈالنے کا وہ تو جو فارنر ہوتے تھے اور دوسرے وہ تھے جو غلام تھے تو پاکستان میں نہ تو مسیحی غلام ہیں اور نہ ہی یہ فارنر ہیں دیکھیں پاکستان میں جو مسیحی رہتے ہیں وہ اس دردی کے سپوت ہیں دردی کے بیٹے ہیں نہ تو ہم افغانستان سے آئیں نہ آران سے آئیں نہ عرب سے آئیں نہ ہم کچھ سینٹرل ایشیا سے آئیں ہم اس دردی کے بیٹے ہیں تو اس لیے ہمیں ووٹ کا حق ملنا چاہیے اور ویسے بھی جب جمہوریت کی جو روح ہے وہ یہی ہے اور پاکستان کا جو آئین ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا جو حکومتی نظام ہے جو ریاست کا جو نظام ہے وہ الیکٹر ریپریزنٹیوز کے ذریعے سے چلائے جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آئین کے مطابق چلنا ہے نہیں پاکستان آئین کے مطابق بلکل بھی نہیں چل رہا یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے میں یہاں پہ یہ بات کروں اب دیکھیں نا there are so many contradictions آئین میں بھی بہت contradictions ہیں جہاں پہ مسیحوں کے رائٹس کی بھی بات ہے آرٹیکل ٹونٹی فائی بھی ہے آرٹیکل ٹھرٹی سیکس بھی ہے لیکن وہاں پہ contradictions بھی کافی ساری ہیں جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جو آئین آپ کا وہ یہ کہتا ہے جی سٹیٹ کا ریلیجن جو اسلام ہوگا جو سٹیٹ کا سرکاری مذہب ہے وہ اسلام ہوگا اور پھر اسی سٹیٹ میں اسی سٹیٹ میں جو وزیر اعظم وہ اس کو بھی مسلم ہونا ضرور ہے اس لیے میں یہی کہہ رہا کہ میں نے آغاز میں بات کی there are so many contradictions یعنی equality کی بات بھی ہوتی ہے آئین میں اور equality آئین میں ہے بھی نہیں اور یہ ہم جو human rights defender ہیں ہم تو اکثر یہ بات کو جو کرتے رہتے ہیں کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں قائد اعظم کا پاکستان کی یعنی جناہ کا پاکستان جو قائد اعظم نے visualize کیا تھا اور جس کا ظاہر انہوں نے گیارہ اگست 1947 کی سپیچ میں کیا تھا کہ وہ ایک یعنی پاکستانی کیسا ملک ہوگا کیسی ریاست ہوگی جس میں ہم آج چودہ اگست کو چلاتے بھی ہیں لیکن اثر نہیں ہوگا ہاں جی وہ بھی ہم چلاتے ہیں لیکن اس کو بھی ہم implement نہیں کرتے آپ دیکھیں نا جتنی سیول سوسائٹی یا human rights defender ہیں lawyers ہیں intellectuals ہیں وہ سبھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اب گیارہ اگست 1947 کی اور especially جو منورٹیز کا جو ایک کیس ہے اور منورٹیز کا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ قائد اعظم کی جو سپیچ ہے 1947 کی گیارہ اگست 1947 کی اس کو بقائدہ نصاب کا حصہ ہونا چاہیے اور ہم اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ جو نصاب کا حصہ اس لیے ضروری ہے تاکہ جو students ہیں جو نئی نسل ہے ان کو یہ پتا چلے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا اور جو قائدیہ جو بھانی پاکستان ہیں ان کا کیا ویجن تھا قائدیہ پاکستان کے مطلع اور پاکستان کی existence کے مطلع اور کس طرح کی ریاست کا انہوں نے ایک visualize کیا تھا کس طرح کی ریاست کا خواب دکھا تھا یہ جو نصاب کی بات آپ کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی جدو جاہد آپ لوگوں نے کی دیکھیں ہم نے بیشمار اس پہ سیمینارز کیے ورکشپ کی ایمن پروٹیسٹ کیے ہم نے گیارہ گرستان لیکن پھر بھی نصاب کا حصہ نہیں نہیں نصاب کا حصہ نہیں بنا جو دیکھیں جو ہم بات کر رہے تھے political party politics کا حصہ ہونے کی اور politics کی اہمیت کی یہی میں بات کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں جو بھی آپ نے حقوق لینے ہیں وہ آپ نے ایک political راستے کے ذریعے سے لینے ہیں آپ کو وہ کام نہیں کر سکتے جو نو مئی کو ہوا تھا یا جو وہ آپ کام نہیں کر سکتے کہ آپ مسلح جدو جہد نہیں اگر یہ ایسا کچھ ہو گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں نو مئی والوں کا کیا حال ہو رہا ہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم مسلح جدو جہد پر یقین نہیں رکھتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسیحیوں کو politics میں بڑ چڑ کے حصہ لینا چاہیے تاکہ جو ہمارے حقوق ہے ہم ان کو حاصل کر سکے اور جو ہمیں available حقوق ہے ان کا دفاع کر سکے اچھا سر ایک چیز ہو رہا ہے یہ election عام انتخابات جو ہو رہے ہیں جس میں میں نے کسی بھی christian candidate کو واضح کی ہے کہ یہ ہمارا candidate ہے صرف وہی مقصود شستوں پہ جاری ہیں جو انہوں نے candidate دی ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات اس کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں as per my information مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی مسیحی نے کوئی ٹکٹ کسی party کو apply کیا ہوگا تو جو مسیحی جو political parties میں ہے وہ یہ بہت بھی سمجھتے ہیں کہ ایک تو دیکھیں چار چار پانچ پانچ لاکھ ووٹ ہے ایک ایک اینے کے حلقے میں تو اب اس اگر کوئی political party ٹکٹ دے بھی دیتی ہے تو اب اس حلقے کے جو مسلم ووٹر ہے وہ کسی مسیحی کو ایزے اپنا قائد ایزے اپنا اس حلقے میں جو representative وہ وہ منتخب کرے گا یہ ایک ملک ہے جہاں پہ ذات اور برادری کے نام پہ ووٹ دیے جاتے ہے اور جب political parties ٹکٹ جاری کرتی ہیں میدواروں کو تو ان کو انٹری ہوتا ہے تو اس میں ایک بات یہ بھی کنسیڈر ہوتی ہے کہ جس حلقے سے آپ ٹکٹ مانگ رہے ہو اس حلقے میں آپ کی برادری کا کتنا ووٹ ہے آپ جس سیکٹ سے جس سیکٹ سے آپ کا تلق ہے اس سیکٹ کا وہاں پہ کتنا ووٹ ہے تو ان چیزوں کو بھی مدے نظر رکھا جاتا ہے اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی پارٹی کے لیے کسی کرسٹین کو ٹکٹ پنجاب کے اندر دینا یہ ایک بہت بڑا کویسٹن ہے کہ وہ دیں گے بھی یا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بڑی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے الیکشن کے اوپر اور جو میں نے پہلے بات کی کہ آیا ووٹر جو مسلم موٹر کسی کرسٹین کو ووٹ دے گا یا نہیں اتنی ابھی لیبریلیزم ہماری سوسائٹی میں نہیں آئی کہ وہ ووٹ ہاں البتہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ فیوچر میں ہم ضرور توقع کر سکتے ہیں کہ آنے والے دلوں میں جب پاکستان قائدیازم کا پاکستان ہوگا جناہ کا پاکستان ہوگا تو پھر اس پاکستان میں یہ جب ووٹ دینے کے لیے مذہب کی تفریق اور فرقیت کی تفریق نہیں رکھے گا ذات پات کی تفریق نہیں ہوگی تو تب یہ پاسیبل ہوگا کہ کوئی کرسٹین بھی کسی جماعت کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن ون کر آئے اچھا مسیحوں کو کن چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ ان چیزوں کو مدنظر رکھنا چاہیے کہ ان کو کونسی جماعت فیور کرتی ہے ان کے جو اشیوز ہیں وہاں پہ کونسی جماعت ان کو کیٹر کرتی ہے کسی جماعت کا مینیفیسٹو زیادہ لبرل ہے اور قائدی اعظم کے ویجن جناہ پاکستان سے مطابقت رکھتا ہے اور مینورٹیز کے جو اشیوز ہے اس کے اوپر کونسی جماعت سٹینڈ لیتی ہے اور کسی جماعت نے ابھی تک مسیحیوں کو فیور کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیسی جماعت ہے جس کو مسیحیوں کو ووٹ کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ثابت کیا ہے کہ وہ مسیحیوں کے مسائل پر وہ ہمیشہ بھولی بھی ہیں اور انہوں نے جیسے 294 سی ہے آپ کو اگر یاد ہوگا تو 2011 میں شہری رحمان نے بل ٹیبل کیا تھا اور اس بل ٹیبل کرنے کے بعد ان کو اس ملک سے آپ دیکھیں آسیا بی بی کے کیس میں تو پیپلز پارٹی کے جو گورنر تھے سٹنگ گورنر سلمان تصییر صاحب ان کو شہید کر دیا گیا تھا اس وجہ سے کہ وہ ایک مسیحی خاتون کے لیے ایک آواز بنے تھے اور انہوں نے ان کی ازادی کے لیے آواز اٹھائی تھی پھر کمیشنر نظر آتے ہیں یا جو دیپارٹمنٹ سے ہیں اس میں آپ کو ایکزیکٹیو افیسرز نظر آتے ہیں تو یہ پانچ پرسنٹ کوٹے کے اوپر آتے ہیں اگر پائیو پرسنٹ کوٹا نہ ہوتا جو پیپلز پارٹی نے دیا ہے تو شاید جو افیسرز آج کرسچن ہمیں نظر آتے ہیں یہ ان کے لیے بڑھنا مشکل ہوتا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسی جو مسیحیوں کے لیے جنہوں نے کام بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ جو جو لیگل ایشیوز ہیں جو اس کے اوپر بھی وقت وقت وہ آواز اٹھاتے رہے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو سینٹ سینٹ میں بھی ہماری نمائندگی مجود ہے تو جو چار سیٹیں کی گئی تھی وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی تھی اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو منورٹی ڈے ہے جو آج ہم گیارہ آگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کو افیشلی بھی سیلیبریٹ جو کرنا ہے وہ شروع کیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اور اس کو یوسف رضا گیلانی جو اس وقت وزیراعظم تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے اس کو منورٹی ڈیکلیئر کیا تھا گیارہ آگست کو اچھا اس کی اہمیت ہم اس لیے زیادہ سمجھتے ہیں چونکہ جب ہم بار بار بات کرتے ہیں گیارہ آگست انیس سو سنتالیس کی تقریر کی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گیارہ آگست انیس سو سنتالیس کی تقریر اس لیے اہم ہے چونکہ اس کو امپلیمنٹ کیے بغیر یا اس کو نساب کا حصہ بنائے بغیر یا اس کو کانسٹیوشن کا حصہ بھی آئے اور ملک جو ہے وہ ترقی کی راستے پہ گامزن ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان لبرل ڈیموکریٹک پاکستان ہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ گیارہ آگست انیس سو سنتالیس کی تقریر کو بھی جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے گیارہ آگست کو منورٹی ڈیکلیئر کر کے آرکایدی آزم کی سپیچ کو اہمیت دی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر مسیحوں کو اپنا نمائندہ چننے کا حق دے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ریلیونٹ کوئسٹن آپ نے کیا دیکھیں میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر آپ نائنٹین نائنٹی سیکس کی کیابنٹ میٹنگ کے اگر آپ منٹس دیکھیں تو اس وقت جب مہترمہ بینظیر بھٹو شہید وزیراعظم تھی اس وقت آپ کو یاد ہو کہ سیپرٹ چلتا تھا تو اس وقت کیابنٹ میٹنگ میں مہترمہ شہید نے اس بات کو رکھا تھا کہ ہمیں منورٹی کو ڈیول ووٹ دینا چاہیے اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں اور ہماری توقع ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے گی تو ہمیں دوہرہ ووٹ دے گی دوہرے ووٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو مخلوط طرز انتخاب ہے یہ تو اس میں تو ہمیں ایک ووٹ کاسٹ کرتی ہیں اب جو ہماری مخصوص نشیستیں جس کی بات آپ کر رہے اور جو پاکستان نہیں مخصوص نشیستیں ویسے رہنے چاہیے میں یہ بات کروں کہ مخصوص نشیستوں پہ ہمیں ووٹ کا حق ملنا چاہیے تاکہ مسیحی اور دوسری منورٹیز اپنا نمائندہ خود منتخب کریں اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹیز سے یہ توقع ہے کہ وہ پاکستان کے مسیحیوں کو اور پاکستان کی اقلیت وں یعنی ہمیں ماضی کا الیکشن نہیں چاہیے جس میں ایک پورا پاکستان میں کمپین کرے اور ایک ایم پی پورے صوبے میں کمپین کرے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہلکہ بندی کر دی جائے اور اس کے ساتھ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انیس سو اسی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی ہماری جو نشیستیں تھی وہ قومی اسمبلی میں دس تھی اور اس وقت ٹوٹل اسمبلی میمبران کی تداد دو سو سترہ تھی آج جو قومی اسمبلی کے میمبران کی تداد ہے وہ تین سو بطالیس ہے اور آج بھی بینورٹی کے پاس دس ہی نشیستیں ہیں آپ دیکھیں مردم شماری کیا صحیح طریقے سے ہوتی ہے اگر مردم شماری کی جائے تو ہماری سیٹے بڑھیں نہیں جی جی میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری نشیستوں میں اضافہ ہونا چاہیے جو سولہ سترہ نشیستیں بنتی ہیں قومی سرمی میں ہمیں دس کی بجائے سولہ سترہ ملنی چاہیے اور جو بات آپ کر رہے ہیں مردم شماری سے ہماری سیٹے بڑھتی ہم اس فگر سے اتفاق نہیں کرتے جو گورمنٹ ہمیں بتاتی ہے اس کی ریزن یہ ہے جب ہر دفعہ مردم شماری جب ہوتی ہے تو ہمارا جو نمبر ہے اس کو کرنے کی بجائے دیکریز کر دیا جاتا ہے تو میں سبجھتا ہوں کہ ہماری اتداد ہندو سے زیادہ اور ان کی بھی شاید اتنی نہیں جتنی ان کی بھی بتاتے ہیں ان کی بھی زیادہ ہوگی ہماری پانچ پرسنٹ بھی اب عبادی نہیں بتائی جاتی جبکہ ہم پانچ سے بھی زیادہ ہے جو یوہنباد ہے وہ ایشیا کا سب سے بڑا کرسٹینز کلونی کلاتے یوہنباد اب وہاں پہ ہی اندازہ کر رہے ہیں کہ ہزاروں کی داداد میں لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اور اللہ کو داداد میں میرا خیل ان کا ووٹ بڑھتا ہے جسار میرا آخری سوال ہے کہ سیاست میں مذہبی رہنماؤں کا کیا رول ہونا چاہیے دیکھیں میرے ذاتی نکتہ نظر میں جس سٹیٹ میں ہم رہتے ہیں پاکستان میں جہاں پہ مولانا میرے خیال میں یہاں پہ جو مذہبی رہنماؤں ہیں ان کو پولٹیکل رول ان کا ایک لیول تک ضرور ہونا چاہیے مثلا جو انٹریکچول آف سوسائٹی ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو جس میں جو اپینین میکرز ہیں اب ان میں ہمارا جو پاسٹرز وہ بھی آتے ہیں مثلا آپ دور دراز ویلجز میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو پاسٹر صاحب ہیں ان کے جو کمیونٹی کرسٹن کمیونٹی ہیں ان کے ایڈوائزر بھی ہوتے ہیں انہوں نے مشاورت بھی انہی سے کرنی ہوتی ہے اور ان کے لیڈر بھی ہوتے ہیں اور ان کی رہنمائی ان کو شاہی ہوتی ہے تو بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو ہمارے جو پاسٹر بذبی رہنمائی ہیں جب وہ سیمنریز میں ہوتے ہیں تو ان کو بقاعدہ ایک کورس سوشل لائف کا بھی ان کو پڑھانا چاہیے جس میں لائکی بھی انفرمیشن دی جائے جس میں ان کو سیبل سوسائیٹی کی بھی انفرمیشن دی جائے جس میں ان کو بات کر رہے ہیں نا میرے پاس ایک کوسن ہے لیکن میں پھر آتے جی میں آپ کے پہلے کوسن کا جس میں ان کو جو ہے ہیومن رائٹس کی ایڈوکیشن دی جائے تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ پتا ہو کہ ہماری سوسائیٹی میں ہمارے رائٹس کیا ہے جہاں ایکٹیو پولیٹکس کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ مشاورت کی حد تک ان کو ضرور اپینین دینا چاہیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کرسچن کے لیے کون سی پارٹی فیور کرتی ہے کون سی فیور کرتی ہے گہرائی میں یہ گہرائی نہیں نہیں یہ جو مذہبی رہنمہ ہے میں میں نے رہنمہ کی بات کی ہے رہنمہ ضرور کرنی چاہیے چاہیے دیکھیں ایکٹیو میں روٹو دور کی تو بات نہیں کرتا نہیں کرنی چاہیے لیکن رہنمہ ضرور کرنی چاہیے ان کو بتانا چاہیے دیکھیں جو میسج ایک پاسٹر کا ہماری پبلک لیتی ہے یا جو کرسٹینز فالو کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت امپارٹنٹ ہے اور اچھا کون ہے برا کون ہے کرسٹینز کے لیے فیور ایبل پارٹی کون سی ہے کون سی نہیں ہے میرے خیال میں جیسے جب جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ ایک لائر کو یہ انفرمیشن دینی چاہیے یا ایک جو پلوٹیکل لیڈر اس کو دینی چاہیے دیکھیں جو پاسٹرز ہیں وہ سنڈے سروس دیتے ہیں کلام سناتے ہیں ہم سب سنتے ہیں اچھی بات ہے لیکن وہ ایک ہیومن بینگ بھی ہیں وہ ایک سوسائٹی کا ایک فرد بھی آئے ایک حصہ بھی ہیں اگر وہ یہ اپنے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ پارٹی بہتر ہے آپ اس کو ووٹ دے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے میرے نزدیک کوئی برائی نہیں ہے it's my opinion آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں لوگ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اچھا اور برا بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے سر آپ کا بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے ایڈوکیٹر ریاضردم صاحب کی باتیں سنی اور ان کے اپینین بھی آپ نے جانی مذہبی رہنما کو اپنا کام کرنا چاہیے سیاستدان کو اپنا کام کرنا چاہیے اور دیکھیں کہ آپ کو کون سے سیاسی پارٹی آپ کی حمایتی ہے اس کا ووڈ ڈالیں اس کے ساتھ مجھے میرے کیمرمن تارک پیارا کو اجازت دے دیئے اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پر ملاقات ہوگی خدا انداب کے ساتھ ہو